موسیقی موسیقی جی تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پچھلے لیسن میں اڈوبی الیسٹریٹر میں کارٹن کریکٹر کو ٹریس کر رہے تھے اور ہم نے اس لیسن میں دیکھا کہ ہم کارٹن کریکٹر کو کس طرح سے ٹریس کر سکتے ہیں پین ٹول کی مدد سے اور ٹریسنگ کرتے ہوئے ہم نے کنچ چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے تو چلیں ہم اس لیسن میں اپنی اسی ڈرائنگ کو وہیں سے کانٹینیو کرتے ہیں اور اس کو نہ صرف کمپلیٹ کرتے ہیں بلکہ اس میں کلر بھی فل کر کے دیکھتے ہیں جی تو آپ لوگوں کو معلوم ہے ہم لوگ نے یہاں تک اس کو ڈرائی کر لیا تھا اور اس کی ہم بیسکلی آٹلائن جو ہے یہ سٹوک کے اندر بنا رہے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کا جو مین پوشن ہے باڈی کا یہ بنا لیا ہے اور اس کے جو آئیز وغیرہ یہ بھی کر لی ہیں اب ہم جو ہے وہ اس کی پیک ایک تو بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم وہاں سے آگے چلیں گے اچھا اس کو کرنے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میں فلحال تھوڑی دیر کے لیے یہ جو آئیز میں نے بنائی ہے ان کا میں تھوڑا سا دور کر دیتا ہوں اور وہ دور کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ مجھے یہ پیک بنانے میں پرابلم نہ آئے تو لہٰذا اس کو میں جو ہے وہ اس طرح سے کروز ڈراؤ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمیں پریکٹس سے پتا چلے گا کہ ہم نے کہاں پہ آکے جو ہماری کرو ہے اس کو ہم نے بند کر دینا ہے کلوز کر دینا ہے اپنے پاتھ کو یا کہاں پہ ہمیں اس کو کانٹینیو کرنا ہے تو یہ چیزیں دیفنیٹلی جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کو خود با خود ہی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اچھا اب اس بات کو ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ کلوز کر دینا چاہیے یا اس کو ہمیں کانٹینیو کس طرح سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے اچھا جی یہ میں نے بنا دی ہے اب اسی کو یہ کیونکہ اندر بھی ہے اس کو میں دیکھتا ہوں اگر میں آلٹ کے ساتھ اس کو میں ڈبلیکیٹ کروں اور اس کو تھوڑا چھوٹا کروں اور یہاں پہ لاکے رکھوں اور اس کو میں تھوڑا سا گر ایڈجسٹ کروں تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری یہاں پہ آ جائے گی اس کو ہم تھوڑا سا اور اوپر کی طرف لے جاتے ہیں اچھا جی اب ہم آتے ہیں اس کے یہ پیک کے نیچے ایک اور تھوڑا سا پوشن بناوا ہے اس کی طرف اور اس کے لیے اگین اچھا اب یہاں پہ ہم لوگ ایک چیز جو بہت زیادہ یوز کر سکتے ہیں اور جس کا بڑا فائدہ ہوئی ہے کنٹرول جی کنٹرول جی کا مطلب ہے گروپ یعنی اب یہ دو میں نے سٹروکس بنا لی ہیں دو پات بنا لی ہیں تو ان کو میں گروپ کر کے یہاں پہ سائیڈ پہ نکال دیتا ہوں بعد میں آرام سے ان کو میں واپس لے ہوں گا مجھے بلکل کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی ٹھیک ہے جی گروپ جو ہے یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کنٹرول جی اس کی شاٹ کی ہے اور گروپ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو ملٹیپل آبجیکس بنائے ہوتے ہیں یا ملٹیپل چیزیں آپ نے create کی ہوتی ہیں shapes وغیرہ وہ آپ کی ایک گروپ کی صورت میں جو ہے وہ connected ہو جاتی ہیں اور وہ پھر اکٹھی ہی جب آپ ان کو move کریں گے تو وہ اکٹھی ہی move ہوں گی اس کو میں یہی سے میں نے اس کو جو ہے وہ complete کر دی ہے اور اس کا reason یہ ہے کہ یہ والا جو portion ہے یہ جو میں نے پہلے side پہ رکھا ہے یہ basically اوپر آ جائے گا اور اس کو میں right clicker کے range میں bring to front کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ابھی آپ کو تھوڑی سی confusion کی ہو رہی ہوگی کہ یہ line اس line کے اوپر کیوں آ رہی ہے تو یہ پریشان نہ ہو جب ہم اس کے اندر color کریں گے yellow تو وہ yellow color اس کے اوپر آ جائے گا اور اس کے اندر black color کریں گے تو وہ اس کے اوپر آ جائے گا سو یہ line آپ کی چھپ جائے گی اور آپ جب بھی tracing کر رہے ہوں گے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ چیزوں کو draw کر سکتے ہیں اس میں بالکل کوئی problem نہیں ہے بلکہ اس طرح سے یہ زیادہ آسان رہتا ہے اچھا جی اب یہ پیروں کی طرف آتے ہیں اس کے یہاں سے اب یہ جو اس کے ہم feet ہیں ان کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں کہیں پہ بھی اگر آپ کا path miss ہو جائے تو دوبارہ وہیں پہ جا کے click کریں جہاں سے آپ نے path اپنا چھوڑا ہوتا ہے تو آپ کا جو path ہے وہ بالکل وہیں سے connect ہو جاتا ہے تو یہ اس میں کوئی بالکل بھی problem والی بات نہیں ہے اور بلکہ اس طریقے کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب یہ دیکھیں میں کافی اس کو zoom کر کے کافی detail میں اس کو جو ہے وہ draw کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے shape کو follow کرنا ہے یعنی جس shape کو بھی ہم create کر رہے ہیں یا trace کر رہے ہیں ہم نے اس shape کے ساتھ ساتھ چلنے اور اس کو بالکل follow کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ بعد میں جب ہم اس کے اندر color وغیرہ fill کریں گے تو وہ اچھی لگنی چاہیے اسی طرح سے یہ اب ہمارے پاس کچھ oval type shape ہے اس کو بھی ہم اب یہاں پہ یہ جو curves ہیں ان کو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ smooth سے smooth رکھ سکیں اتنا رکھیں اور یہ definitely چیز آپ کو جو ہے وہ practice ہی آئے گی جتنی practice آپ کرتے جائیں گے pen tool کی آپ کی جو curves ہیں وہ اتنی smooth ہوتی جائیں گی آپ کی drawing کی آپ کی illustration کی اور آپ کی جو path ہیں وہ اتنے زیادہ well connected well thought ہوں گے اچھے طریقے سے سوچے ہوئے لگیں گے اور آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ drawings کو complete کر سکیں گے چلیں جی اب یہ دوسرے والے side پہ آتے ہیں دوبارہ میں pen tool پہ آ رہا ہوں اور یہ shift یاد رکھیں pen tool کے ساتھ اب shift کرتے رہتے ہیں یعنی اب selection tool پہ shift کر کے واپس دوبارہ pen tool پہ آ جاتے ہیں تو یہ shift بھی آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیچ میں کرتے رہنا پڑتا ہے تو اب اس کو میں complete کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ دیکھیں غور کریں کہ میں shape کو جو ہے وہ follow کرنا چاہ رہا ہوں اب یہاں پہ یہ مجھے ذرا تھوڑی سی sharp سی لگ رہی تھی یہ تھوڑا سا اس کو میں ہلکا سا curve دے دیتا ہوں اور اس کو میں اب continue کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ نہیں جی یہ بھی ہمارے pair بھی تقریباً almost اس کے character کے جو feet ہیں یہ بھی almost done ہے اس کے بعد اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ پہلے تو اپنے paths کو دیکھیں گے observe کریں گے کہ وہ ٹھیک ہیں کوئی path ہمارا کہیں سے missing تو نہیں ہے کہیں سے خراب تو نہیں ہے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ اس میں color fill کرنا جو ہے وہ شروع کریں گے اور اس کے لئے بھی ایک بڑے مزے کا ہمارے پاس tool یہاں پہ available ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مزے سے ہم بڑی آسانی سے اس کا جو color ہے وہ ہم کر سکتے ہیں یہ آخری میرے پاس تو ایک چھوٹی سی shape رہ گئی ہے یا path رہ گیا اس کو میں complete کر لیتا ہوں یہ لیں جی یہ ہمارے path جتنے اس drawing میں تھے وہ complete ہو گئے ہیں اچھا نہیں اب یہ تھوڑا سا ہمارا eyes کا portion رہتا ہے اس کو ہم اندر لے آتے ہیں واپس ٹھیک ہے جی اور اسی کو ہم کر لیتے ہیں ALT کے مدد سے duplicate اور یہ جو اوپر ہم نے رکھنا ہے یہاں پہ ہم اس کو کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو eyes ہیں یہ اس کی double layer میں یہ بیچ میں آپ کو ایک black color کی layer نظر آ رہی ہے تو وہ ہم یہی سے اس طرح سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اچھا جی اسی طرح سے اگر اس کو میں ALT کر کے یہاں پہ لے آؤں تو میں اس کو یہاں پہ بھی adjust کر سکتا ہوں بڑے آرام سے یہ دیکھیں selection tool کے مدد سے ہم اس کو easily کر سکتے ہیں اب یہ تھوڑا سا آپ کو confusion آ رہی ہوگی گھڑ بڑ ہو گیا تو یہ بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی بلکل clear ہو جائے گی جب ہم اس میں color fill کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے جی ابھی fill حال میں اس کو جو ہے وہ complete چلیں اس کو بھی ہم draw کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو اس میں تھوڑا سا portion ہے یہ بھی رہنا جائے اور اس والے چیز کو بھی ہم جو یہاں سے pen tool کے مدد سے ہی draw کر لیتے ہیں ویسے یہ آسان ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ shape کی مدد سے circle کی مدد سے lips tool کی مدد سے آپ اس کو بنا لیں لیکن چلیں اس میں کیونکہ ہم practice ہی pen tool کی کر رہے ہیں تو پھر اس لیے میں نے کہا چلیں اس کو ہم draw ہی کیوں نہ کر لیں تاکہ آپ کی کچھ تھوڑی سی مزید pen tool کی بھی practice ہو جائے اور ہماری shape بھی ذرا perfect سی بن جائے اس کو میں complete کرتا ہوں اب یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایک چیز جو دھیان کریں وہ یہ جس چیز پہ آپ کو دھیان کرنے چاہیے کہ یہاں پہ میں جان کے چھوٹے چھوٹے جہاں وہ steps لے رہا ہوں تاکہ جو میری shape ہے وہ زیادہ آسانی کے ساتھ زیادہ clearly بن جائے تو یہ میری shapes بن چکی ہیں اب مجھے کیا کرنے ہے right click کر کے arrange میں جانے اور جو چیز جس کے آگے ہے اس کو اس کے آگے رکھنے ہے اب color ہم کس طرح سے کریں گے جی ہمارے پاس یہاں پہ ایک tool ہے eye dropper tool لیکن color کرنے سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کی opacity جو ہے وہ تھوڑی سی کم کی تھی تو میں اس کو unlock کر کے اس کی opacity جو ہے وہ میں پہلے واپس لے ہوں اب دوبارہ میں اس کو log کرتا ہوں اور اب میں اپنی اس layer میں آتا ہوں اب میں اس کے اندر جو ہے وہ colors fill کرنا شروع کرتا ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو shape کو select کیا یہ میں نے eye dropper tool پکڑا اور یہ میں نے اس کے مدد سے color جو ہے وہ اس کے اندر fill کر دیا اچھا یہاں پہ پہلے میں یہ جو میری اندر والی shape ہے اس کے اندر color کر لوں گا اور اس کے لئے بہتر ہے کہ آپ لوگ کیا کریں اچھا اس کو ہم نے کیا تھا جی group اس کو ungroup کیا یہ دیکھیں color کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ ساری جو shapes ہیں ان کو آپ ایک بار ungroup کر لیں تاکہ کسی بھی shape میں color کا آپ کو کوئی بھی problem نہ آئے اچھا اس shape کو بھی میں اگر alt کے مدد سے duplicate کر لوں اور تھوڑا سا اندر لیں ہوں تو یہ دیکھیں یہ والا میرا جو portion ہے یہ بھی cover ہو جائے گا جیسے کہ یہ yellow آ گیا اس کے بعد ہی ہم دوبارہ black بنا دیتے ہیں لیکن اس کو ہم تھوڑا سا واپس باہر کی طرف نکال لیں گے چالیں اچھا جی یہ اب ہم نے دیکھیں color fill کر دیا اور آپ کی confusion بھی دور ہوگی یہ دیکھیں آپ کا color جو fill ہونا شروع ہو گیا ہے اب اسی طرح سے ہم اس سارے portion کے اندر eye dropper tool کو پکڑتے جائیں گے اور یہاں پہ ہم color جو ہے وہ fill کرتے جائیں گے پہلے آپ نے selection کرنی ہے تو shape کے جس میں آپ color کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ eye dropper tool سے color جو ہے وہ کرتے جانا ہے اب یہ دونوں کیونکہ same black ہیں تو میں نے دونوں کو shift کے ساتھ پکڑا اور میں نے یہ color کر دیا اب یہ جو مسئلہ ہے یہ اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے arrange اور send to back send to back کر دیا تو وہ ہماری جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلے گی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح سے میں آتا ہوں اس shape کے اوپر اور یہ eye dropper tool سے اس کو میں color کرتا ہوں اب again اس کو arrange اور arrange سے send to back تاکہ جو اوپر والی shapes ہیں وہ ساری کی ساری نکلنے یہ پکڑا یہ اس کو اور eye dropper tool سے اس کو color کر دیا یہ دیکھیں یہ سارا color جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے اب یہ ساری کی ساری جو shape ہے اس کو میں select کروں گا اور اس میں eye dropper سے میں کر دوں گا color تو یہ دیکھیں یہ میری جو shape ہے وہ بالکل بن چکی ہے اب اس کے اندر کیونکہ background پہ black پڑا ہوا تھا اور یہ اس کے اندر اسی لیے یہ black آ رہا ہے تو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں میں ایک نئی layer بناتا ہوں یہاں سے میں ایک rectangle لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو add کرتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں جی arrange میں جا کے send backward ہم کیا کرتے ہیں اس کو سارے کو پکڑتے ہیں اس کو کرتے ہیں group یعنی کے control g اور اس کو کر لیتے ہیں arrange میں جا کے bring to front اس کے پیچھے اب ہم اس کو رکھیں گے اچھا sorry یہ actually layer جو ہے وہ میری کیونکہ اوپر پڑی تھی اس لیے وہ اس کے میرے character کے اوپر آ رہا تھا تو لہٰذا اس کو سارے کو ہم نے پہلے پکڑ کے arrange میں جا کے bring to front کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے پیچھے اس کے یہ جو background ہے یہ رکھنا ہے اچھا یہاں پہ یہ تھوڑا سا problem ہمارا آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو اس کے feet ہیں وہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ جو feet ہیں جی یہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں اسی layer کے اندر اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی layer کو open کر کے کہ یہ اس کے اندر کیا مسئلہ آ رہا ہے جناب علی feet کا یہ دیکھیں یہ feet ہیں اسی کے اندر اور چلیں کوئی بات نہیں اس کو اگر ہم open کریں تو یہاں پہ خیر ہمارے feet ہمیں نظر آ جائیں گے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری shape یہاں پہ تھی وہ ہم دوبارہ لے آتے ہیں اس کو black color دے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری یہ جو shape ہے یہ ساری کے ساری complete ہو چکی ہے جی تو ہم لوگ نے complete کر لی ہے tracing ایک cartoon character کی اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ ایک پورا cartoon character جس طرح وہ actually ہمارے پاس تھا بلکل ویسے کا ویسا ہم نے pen tool کی مطلب سے جو ہے وہ بنا لیا ہے تو اب یہ کافی سارے tools آپ کو پتا چل گئے اور خاص طور پر pen tool آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے اور اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی cartoon character لینا ہے اور اس کو آپ نے trace کرنا ہے بلکل اسی طرح سے next lesson میں میں آپ لوگوں کے لیے کچھ تھوڑی سی مزید practice رہوں گا اور ایک آدھا کوئی اور cartoon character آپ کو trace کر کے دکھاؤں گا